اسلام علیکم دوستو سمراہ ٹیکنیکل ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں کہ فریج کا اوپر والا جو پورشن ہے اگر وہ لیک ہو جائے تو اس کو الہدہ کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے یعنی کہ اکیلا اس کو اور نیچے والے کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ ریٹارن پائپ ایس کو ہم نے اقبال لگا لیا اور یہ ہمارے پاس کیپٹی ٹیوب ہے ہم کیپٹی ٹیوب کو بھی بند کر دیں گے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ دو پائپ دوستو اوپر والے پورشن کے نکر رہے ہیں جو کہ نیچے اور اوپر والی پورشن کو اپس میں ملاتے ہیں تو دوستو یہ یہاں سے لیک ہو گیا ہوگا یہ جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کاپر اور سلور اوپر سے یہاں سے ہم نے اس کو ویلڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے ان کو دوستو کر دیا بند آپس میں ملا دیا تو اس کے بعد ہم اس کو پریشر لگائیں گے اور ہم ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ ٹھیک ہے یا خراب ہے اسی طرح ہم نیچے والے کو لہدہ سے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پلیٹ ہے نیچے والے پورشن کی یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک سیرا اس کا ہم چائجنگ وال لگائیں گے دوسرے کو ہم بند کر کے اس کو چیک کر لیں گے تو سیم اسی طرح ہی اوپر والے کا دیکھا ہے آپ کو بلکل کلیر کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو دوستو اگر یہ جوائنڈ آپس میں ویلڈ نہ ہوتے ایک پائپ نیچے جاتا ایک دوسرا اس سائیڈ پہ جاتا نیچے سے جا کر مل جاتے نیچے والے پورشن سے تو اب میں نے اس کو بینڈ کر کے اس کو بینڈ کر کے آپس میں ملا دیا اور اس کو اوپر سے ویلڈ کر دیا امید کرتا ہوں دوستو آپ سمجھا گئی ہوگی ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ